اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کے لیے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں بہترین نمونہ ہے ان کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے صحابہ نے ساری دنیا کو بدل کے رکھ دیا تو ہم جو کہ اس ساتذہ ہیں کیا ہم اپنے طلبہ کو کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں کہ نہ صرف وہ خود بدل جائیں بلکہ وہ ساری دنیا کو بدل دیں یہ طریقہ تعلیم آج کل رائج ہے اس میں ایسی کوئی امکان نہیں یہ صرف ایک ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہے جس میں طلبہ کو ایک خاص نوعیت کی خصوصی تعلیمات دی جاتی ہیں اور ان کی زندگی بدلنے والی بات ہی نہیں کی جاتی ہیں تو یہ کیسے ہوا تعلیم ایسی بدل کیوں گئی ہم نے اس کو کیسے اختیار کر لیا اس کی لمبی تفصیل ہے جس میں سے ایک اہم کتاب جولی روبن کی ہے جو اس پر تذکرہ ہے کہ یونیورسٹیز میں پہلے امریکہ میں بھی بیسویں صدی کے عوائل میں تربیت پہ زور دیا جاتا تھا کردار سازی انسان سازی کا مقصد ہوتا تھا تربیت کا تعلیم کا مگر یہ مقصد چھوڑ دیا گیا ترک ہو گیا اور اب یونیورسٹیز امریکہ میں نائنٹین تھرٹیز فورٹیز کے بعد سے صرف ٹیکنیکل تعلیم حرام کرتی ہیں اور کردار سازی کی کانسپٹ ہی چھوڑ دی گئی ہے مغرب کے روب اور دبدبے کی وجہ سے آج کل ہم ان کی نقالی کرتے ہیں ہر شعبے میں اور خاص طور پر ہمیں اس کا اندازہ نہیں کہ تعلیم کے شعبے میں ان کی نقالی سے کتنا نقصان ہوتا ہے دراصل مغرب میں علم کا مطلب ہی بدل دیا گیا کیونکہ صدیوں تک ان کے ہاں چنگے ہوتی رہیں پروٹیسٹنٹس اور کیتھلکس میں جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ دین ہمارے کسی کام کا نہیں ہے سوائے جنگ لڑنے کا تو ہمیں پوری یہ پوری انسانی معلومات علوم کو نئے بنیادوں پر قائم کرنا ہوگا جس میں انہوں نے دین سے سراسر انکار کر دیا اور دل کو اور روح کو اور انسان کے زندگی کے تجربے کو رد کر دیا کہ یہ علم کے ذرائع نہیں ہیں تو اس کے بعد ہم نے صفر سے علم کو پیدا کیا اور مشہور بات ہے ڈیکارٹ جس کو فادر آف ویسٹرن فلسفی کہا جاتا ہے اس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں چنانچہ میں میرا وجود ہے تو یعنی بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر زیرو سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں تو پھر اپنا وجود سب سے پہلے دلائل کے ذریعے سے قائم کیا جائے نئی پشکیل علم کی بہت بنیادی غلطیوں پر مبنی ہے کیونکہ یہ بات جو کہ ڈیکارٹ کرنا چاہ رہا تھا یہ ناممکن ہے کہ زیرو سے سٹارٹ لے کر ہم علم حاصل کر لیں اور یہ امام غزالی نے بہت پہلے سمجھ لیا تھا علم میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مفروضہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کی بنیاد پر ایک نتیجہ نکلتا ہے جیسے یہ ڈیکارٹ کا جو جملہ ہے i think therefore i am اس میں مفروضہ ہے i think اگر i think جب ہم نے کہا کہ اس کو ہم نے مان لیا کہ میں سوچتا ہوں تو اس میں میں کا وجود تو لازمی ہے تو سوچنے کے لئے تو اس میں پھر جو جو نتیجہ ہے وہ اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے یعنی اسی چیز کو اسیم کر کے اسی چیز کو ڈیڈیوز کر لیا تو دراصل بات یہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے معاشرہ جو ہے اس میں وہ انسانوں پر مبنی ہے اور ہر انسان کی زندگی کے تجربہ الگ ہوتا ہے اور وہ ایک ہی دنیا ہے باہر مگر جو اندرونی دنیا ہے وہ ہر انسان کی مختلف ہے اور یہ دل اور روح اور انسانی تجربے کو نکال دینا اور صرف عقل کو استعمال کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے اس کے ذریعے سے علم کا ایک بہت بڑا باب جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور اس کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں معاشیات کے ماہرین کی طور پر تو ہومو ایکونومکس کو لے لیں جس کے زندگی میں صرف ایک مقصد ہوتا ہے کھانا پینا اور اس کے زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ کھانے پینا کی لذت سے سب سے زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے تو یہ بہت ہی بےوقفی کا موڈل ہے جو کہ معاشیات کی بنیاد ہیں اور مغرب کے فلاصفہ نے دین کو نکال دیا تو پھر ان کے لیے مارکٹ سوسائیٹی جو کہ آج کل ساری دنیا میں رائج ہے اس کی طرف چلنا آسان ہو گیا کیونکہ انہوں نے صرف دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا تو جو ایک عام معاشرہ ہے اس میں ہماری جو آپس کی سوشل ریلیشنشپس ہیں وہ زیادہ اہم ہوتی ہیں اور جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ کم اہم ہوتی ہے مگر کیپٹلزم جو ہے اس میں اس کا اکس ہوتا ہے بلکہ مارکٹ ریلیشنشپس پہلے آتی ہیں اور سوشل ریلیشنشپس بعد میں آتی ہیں اب ان دونوں کو تفریق کرنا بہت ضروری ہے بعض چیزیں ہیں جو مارکٹ میں خریدی بیچی نہیں جا سکتی ہیں زیادہ ماں کی مامتہ مگر مارکٹ سوسائیٹیز میں سب چیز فروخت کے لیے ہوتی ہے موجود اور خاص طور پہ ہمارے مقصد سے قریب یہ جو ٹیچر سٹوڈنٹ کی ریلیشنشپ ہے استاد اور شاگرد کی یہ بھی ایک مارکٹ ریلیشن ہے ٹیچر کو پیسہ دیا جاتا ہے سٹوڈنٹ اپنی تعلیم کو خریدتا ہے تو اور علم کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم قیمتی ہے جس کے ذریعے سے پیسہ بنایا جا سکے تو یہ ساری چیزیں بہت اسلام سے ٹکراتی ہیں پہ سامنے یہ سوال ہے کہ ایک قرائے کا استاد جو کہ پیسے کے لیے رکھا گیا ہے اور اس کو پیسے سے بدلا جا سکتا ہے اس کے بجائے ایک استاد جو کہ مربی ہے مرشد ہے زندگی کی راہ میں رہنمائی کرنے والا ہے اس قسم کی تعلق ہم کیسے اپنے طلبہ سے پیدا کر سکتے ہیں اگر اسی کی صرف تعلق پیدا کریں گے تب ہی ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ ہمارے طلبہ جو ہیں وہ دنیا بدلنے والی طاقت رکھیں گے اور اب اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو ہم جو کچھ بھی کریں اگر ہم ان سے لا تعلقی اختیار کریں جیسا کہ مارکٹ ریلیشنز میں ہوتا ہے میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں سوائے وہ جو کلاس میں ایک سبجک پڑھانے کا ہے تو بھی ہم ان کی زندگی پر اثر آنتاز ہوں گے اور اگر ہم اس سے بڑھ کر کرنا چاہیں تو بھی تو ہمارے پاس یعنی ذمہ داری جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے جب ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے کوئی مفر نہیں اس لیے ہمیں بہتر طریقہ سے ٹیچرز کرنا سیکھنا ضروری ہے منا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر بیشتر ہمارے سامنے کوئی موڈل نہیں ہے ہمیں اس طرح سے پڑھائے نہیں گیا ہم خود اس کو طرح سے پڑھانے نہیں جانتے ہیں تو جب ہم اپنے آپ کو اس طرح سے بدلنے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے راستے میں رکاوٹیں اور مشکلیں پیش آئیں گی تو اس میں یہی ہے کہ اپنی رہنمائی کے لیے ہر وقت ہمیرے لیے سورہ فاتحہ دی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم رہنمائی مانگتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ خاص چیزیں ہیں اگر سٹوڈنٹس ہمارے پاس کوئی زندگی کے مسئلے کے بارے میں پوچھنے آئیں اور ہمیں نہیں پتا ہو تو ہم ان کو مشورہ اور استخارہ سکھ لائیں گے اپنا بھی مشورہ دے دیں دوسرے اہل علم سے مشورہ کر لیں اور استخارہ کر لیں تو خود بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو استعمال کریں اور طلبہ کو بھی اسی کی توسیہ کریں اگر ہم اپنا رشتہ بدلنا چاہیں طلبہ سے اور ان کے مربی اور مرشد بننا چاہیں تو پھر سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے طلبہ کی بے قدر بے حد عزت کرنی ہے ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارمائے کہ انسان جو معادن کی طرح سے ہیں یعنی ان کے اندر کان ہے سونا اور چاندی کے مگر وہ اندر چھپی ہوئے تو اس کو نکالنا ہے اس طرح سے ایک بیج جو ہے وہ درخت بن سکتی ہے اور بیجی کے اندر ساری کچھ موجود ہے ہمیں کچھ خاص اس کو دینا نہیں بس ایک اس کو پانی اور زمین دینا ہے اور جو درخت بننے کی صلاحیت استعداد ہے وہ ساری بیج کے اندر ہی ہے اسی طرح سے ہر طالب علم کے اندر پہلے ہی سے بہت عالی قسم کا استعداد صلاحیت اللہ تعالی نے ڈالی ہے اسی لئے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے ہمیں صرف اس کو پروان چڑھانا ہے ہر ہمیں اپنے طلبہ کے بینے میں سوچنا چاہئے کہ ہر ایک غزالی بن سکتا ہے ابن الحسن بن سکتا ہے القمدی الخورزمی ابن سینہ بن سکتا ہے وہ ایسا ایسا علم حاصل کر سکتا ہے جو کہ دنیا کو چونکا کے رکھ دی مگر یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کو اس معاملے میں آسان کریں اور اس کے لیے وہ ماحول فراہم کریں جس میں وہ بڑھ سکیں اور اس ریسپیکٹ میں اس عزت دینے میں ایک بہت اہم بات یہ کہ ہم کلاس میں پہلے پہنچیں اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ طلبہ جو ہیں وہ ہمارے ہم سے کم تر ہیں وہ سب جمع ہو جائیں گے تب میں جاؤں گا کیونکہ وہ میں اعلی مقام رکھتا ہوں وہ نیچہ مقام رکھتا ہوں بلکہ ہم طلبہ کو اپنے سے اوپر سمجھیں ان کو سمجھیں کہ ان کے اندر جو صلاحیت استعداد ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے وہ ساری دنیا کو بدلنے کے قابل ہیں جبکہ ہم یہ نہیں کر سکیں یہ بھی طریقہ تعلیم ہے اس میں تیچر استاد وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ سب علم رکھتا ہے اور سٹوڈنس جہاں جاہل ہوتے ہیں اور اس تیچرز سٹوڈنس کو اپنا علم دیتا ہے تو یہ ہمارے ہاں اس موڈل میں مناسب نہیں ہے بلکہ ہمیں ایک مل کے ساتھ چلنے کا ہے کہ ہمارے لئے جو ہے وہ سب سے جو آئیڈیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں تو لبا بھی اور استاد بھی کہ ہم ان کی طرح کے بن جائیں تو اس طرح سے ساتھ مل کے کام کرنا چاہے وہ کوئی سبجیکٹ سیکھنا ہو یا کچھ بھی ہو ساتھ مل کے کام کرنے کے موڈل سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور بہت مگر اس کے لئے ایک مختلف طریقے سے سوچنا سیکھنا پڑتا ہے ہم طلبہ کے دماغ و دل کو کھول کے اس کے اندر علم نہیں بھر سکتے ہیں بلکہ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ سیکھیں ہر انسان کے اندر فطری طور پر اللہ تعالی نے علم سیکھنے کی خواہش رکھی ہے آپ کسی بھی بیبی کو دیکھ لیں تو وہ بہت زبردست طریقے سے اپنے محول کو سٹڈی کر رہا ہوتا ہے اور اس سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہوتا ہے ہمیں اپنے طلبہ کے اندر شوق اور جذبہ پیدا کرنا ہے شوق اور جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب طلبہ کچھ چیز کو کرنا سیکھتے ہیں اور وہ پھر جس طرح سے انسان ایک گاڑی سے چلالا سیکھتا ہے تو اس کو حوصلہ اور حمد پیدا ہوتی ہے اور اس کو مزا بھی آتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی چیز کو کنٹرول کر سکنا ہوں اس کے آپ پاس طورت ہوتی ہے تو ہمیں بھی اپنے جو ہم سکھلا رہے ہیں اس کو دنیا سے اس کا تعلق جوڑ پیدا کرنا ہے تاکہ سٹوڈنٹس کو یہ سمجھ میں آئے کہ جو وہ سیکھ رہے ہیں اس کا کچھ اثر ہے اس کا کچھ فائدہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ہر طالب علم ہر چیز سیکھ سکتا ہے سیکھنے کے لیے ہمیں یہ پتہ کرنا ہوگے کہ وہ کہاں بیٹھا ہے اور اس کا اگلا قدم کیا ہے ایک قدم ہمیشہ آسان ہوتا ہے اور قدم با قدم انسان ہزاروں میل تے کر سکتا ہے مگر یہ بات یہ ہے کہ ہر سٹوڈنٹ کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے ایک چیز جو بہت آسانی سے ایک قدم میں ایک سٹوڈنٹ کے لیتے ہو جاتی ہے دوسرے کو پانچ بار اس کو سمجھانا ہوتا ہے تو ہمارا کام یہ ہے استادزہ کی طرح سے کہ طولب علم کے میار کو جانچیں اور دیکھیں کہ وہ کہاں پہ ہیں اور ان کو آگے بڑھنے کی ان کے سطح پہ جا کر ان کو اگلا قدم لینا سکھنا ہے اگر طالب علم فیل کر رہا ہے اگر وہ سمجھ نہیں رہا تو اس کے معنی کہ جو ہم چیز اس کو پڑھا رہے ہیں وہ اس کی استعداد سے باہر ہے ہم اس کو دسمیل کا ایک لیسن دے رہے ہیں جبکہ اس کے اندر صرف ایک کلومیٹر چلنے کی صلاحیت ہے اب ہمارے سامنے ایک بڑا موامہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے طلبہ کو آگے بڑھائیں جبکہ جو ہمارے پاس material given ہے وہ بہت زیادہ ہے اور time بہت تھوڑا سا ہے اور طلبہ کے اندر صلاحیت اس سے بھی تھوڑی ہے تو اس کو حل کرنا ہوتا ہے اور مگر کچھ بھی کریں اگر طلبہ کو zero پڑھایا تو یہ ان کے لیے فائدہ کی چیز نہیں ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ سکھلانا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ان کے اندر حمد بند ہے کہ ہم نے کچھ سیکھ لیا کچھ سمجھ لیا تو پھر ان کو علم میں مزہ آتا ہے اور ہمیں ان کو کیا پڑھانا ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے اور اگر اس میں فائدہ ہوگا کہ ہم ان کو مفید معلومات دیں مفید معلومات کیا ہیں اس کے بارے میں آگے بہنس ہوگی یہ طریقہ تعلیم رائع جل وقت سے بہت مختلف ہے اس لیے بہت سارے معمے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے آخر ہم اس کو کر کیسے پائیں گے تو اس میں دو چیزیں میں سوال جو پچھلے ایک لیکچر میں نے اس موضوع پہ دیا تھا اس پہ پیدا ہوئے تھے ایک سوال یہ تھا کہ اگر ہم سب کچھ جو کر سکتے ہیں اپنی بس میں ہے وہ کر جائیں مگر سٹوڈنٹس سارے کے سارے مدرم میں فیل ہو جائیں یا زیادہ تر کو زیادہ تر کو کچھ بات نہیں سمجھ میں آئی تو پھر ہمیں کیا کریں اور ایک اور سوال جو اٹھا کے طلبہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اگزام کسی طرح سے حاصل کر لیتے ہیں اور پھر وہ چیٹنگ کرتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے ہمارے سامنے کہ ہم سیکیورٹی پروسیجرز کو ٹائٹ کر دیں تاکہ سٹوڈنٹس کو ہاتھ نہ لگ پائے وہ اگزام اور اس طرح سے یہ مسئلے سے بچیں مگر یہ دونوں سوال جو ہیں یہ غلط طریقہ تعلیم غلط سوچ کا کا اظہار کرتے ہیں ہم طلبہ پر حاکم بن کے بیٹھیں کہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھا ہے کون برا ہے کس کو کتنا سکور ملنا چاہیے ہم والدین کی طرح سے سوچنا چاہیے جو حاکم ہے وہ تو کہتا ہے کہ جو تعلیم پڑھتا ہے تو وہ اس کا ہے اور اگر وہ فیل ہوتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری مگر والد یہ سوچتا ہے کہ اگر میرا بیٹا فیل ہو گیا تو اس میں میں نے اس کی تربیت صحیح نہیں کی اور وہ والد یہ سوچتے ہیں جو ٹیچر اس آلسہ ہیں وہ ہر وقت متعلی رہتے ہیں کہ میرا طالب علم کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے جب وہ کچھ کرنا سیکھتا ہے ان کو خوشی ہوتی ہے اگر کسی چیز میں اس سے وہ کھڑا ہو سکے تو اگر ٹیچر جو ہے وہ ہر وقت متعلی رہے کہ طالب علم کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے تو اس کو کبھی حیرت نہیں ہوگی کہ ہمارے سٹوڈنٹ جو ہوتا ویٹ ٹیم پر فیل کیسے ہوگی کیونکہ وہ ان ارواس جانے گا کہ میرا سٹوڈنٹ کون سا سوال ہے جس کو جواب دے سکتا ہے کون سا سوال ہے جس کا جواب نہیں دے سکتا ہے ان کے پاس وہ کونفیڈنس کیوں نہیں تھا کہ وہ خود سے اگزام لے سکیں کیوں ان کو ضرورت پیش آئی اس کی اور ان کے پاس اگر وہ سکلز ہوں اور ان کو حاصلہ ہو کہ میں جو بھی سوال آئے اس کو میں حل کر سکتا ہوں تو پھر وہ چیٹنگ کی ضرورت ہی نہیں محسوس کریں کہ اس کے علاوہ ایک الگ سوال یہ ہے کہ ہم نے ان کو کردار سازی کیوں نہیں کی ہے کہ ان کو اندر وہ ایمانداری اور انٹیگریٹی کے خیال ہوتا کہ وہ خود ہی نہ کر سکنے اور اگر یہ ہوا ہے تو پھر ہم اس پہ اور اہمیت نہیں ہے اس کی اور تربیت کرنے کی کوشش کریں تو یہ اصل سوال ہے ہمارے طور لیے والدین کی طور پہ استاد اور مربی کی طور پہ کہ طلبہ کو کیسے ان کی کردار سازی کیجئے کیسے کیجائے اور ان میں ایسی صلاحیت اور حوصلہ کیسے پیدا کیجئے جائے کہ ان کو ٹیٹنگ کی ضرورت محسوس ہی نہ جب ہم کرائے کے ٹیچر کے وجہے استاد اور مربی اور مرشد بننا چاہتے ہیں تو ایک بہت اہم تبدیلی ہے جو ہمیں کرنی پڑی گی کیونکہ جو عام طریقے تعلیم ہیں اس میں سارا کا سارا فوکس طلبہ کا بھی اور اس حادثہ کا بھی سکورز پہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنے پوئنٹس مل رہے ہیں نوے ملے کہ اسی ملے کہ ستر ملے تو طلبہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کے ہاتھ میں سکورز ہیں وہ جس کو مرضی آئے جتنا چاہے دے اور اگر اس نے ہمیں کم دیا تو یہ اس نے مجھ سے دشمنی کی پناہ پر کیا تو چونکہ کسی کو ہنڈرڈ مارک ملتے نہیں اس لئے یہاں پہ بنیادی تعلق جو ہے وہ ٹیچرز اور طلبہ کا ہسٹائل ہوتا ہے دشمنوں کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو زبردستی ہم سے پوئنٹس لینے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پوئنٹس بچا بچا کے رکھیں اس کو بجائے ہمیں کہنا یہ سوچنا پڑے گا اور سٹوڈنٹس کو بھی اس کو بتلانا ہوگا کہ ہم سکورز ہمارا مقصد نہیں بلکہ سکلز ہے کوئی ایسی چیز جو کہ دنیا میں کام آئے اور جو سکلز ہیں وہ اس کے ذریعے سے سکور حاضر کرتے ہیں جیسے اگر ہم گاڑی چلانا سکھلا رہے ہیں تو جس کو چلانا آتا ہے اس کو سکور ملے گا جس کو نہیں چلانا آتا ہے اس کو سکور نہیں ملے گا سکور جو ہے وہ اس کی علم کے بنیاد پہ ملتا ہے اسی طرح سے اگر بریج بنانا سکھلا رہے ہیں تو جو آدمی بریج بنا لے گا اس کو سکور ملے گا اگر ہم ڈاکٹری سکھلا رہے ہیں تو جو آدمی پیشنٹ کو صحیح دوا دے کے اس کو ٹھیک کر دے گا اس کو سکور ملے گا تو اسی طرح سے ہمیں سٹوڈنس کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ نالج جو ہے یہ خود فی نفس سے ہی مطلوب ہے اور ہمارا مقصد والدین کے طور پہ یہ ہے کہ تمہارے اندر یہ علم پہنچ جائے نہ یہ کہ تمہیں سب سے بڑا کے بڑا سکور ملے تو اس کے لیے ہمیں اپنا طریقے تعلیم بھی پجلنا پڑے گا کہ اس کو ہمیں سکلز پہ فوکس پڑنا پڑے گا ہر لیکچر میں ہمیں کچھ سکلز سکھلانی ہوگی تو یہ معاملہ سکلز کا بہت دیر اور دور تک جاتا ہے کیونکہ جو تعلیم جو علم ہم دے رہے ہیں وہ دنیا میں بہت زیادہ کام کا ہے نہیں اس لیے اس کے ذریعے سے وہ سکلز جو کہ ہمیں اصل دنیا میں کام آئیں یا اپنی زندگی میں کام آئیں وہ حاصل نہیں ہوتی ہیں مگر یہ بات ہمیں پیدا کرنی ہوگی تو ابتدائی طور پہ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ لیکچر کے شروع میں ہم چند سوال سامنے رکھتے ہیں کہ یہ چار پانچ سوال ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس لیکچر میں طلبہ ان سوالوں کا جواب دینا سیکھ لیں تو شروع ہی میں اس کو لکھتے ہیں کہ یہ مقصد ہے ہمارا اس لیکچر کا اور انڈ میں پھر سٹوڈنٹ سے پوچھ لیں کہ کسی ایک سے پوچھیں کہ اچھا بھئی یہ سوال ہے اس کا کیا جواب ہے تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ انہوں نے کیا سیکھا اور اس طرح سے لیکچر کرنے میں پھر اس کا اگزام سے بھی تعلق ہے کہ ہمارا اگزام بھی عموماً لوگ یعنی کوشش کرتے ہیں کہ اگزام مشکل سے مشکل ترین بنائیں مگر ہمیں وہ سکھ لانا ہے وہ سوال پوچھنا ہے اگزام پہ جو ہم نے ان کو سکھ لیا ہے اور جس کا بارے میں ہمیں تسلیح ہے کہ وہ سیکھ چکے ہیں اور اس کا سٹوڈنٹس کو ادراک ہونا چاہیے کہ جو سکلز ہیں وہ ہی ہمارا سکور ہے جو ہم جانتے ہیں اسی کی بنیاد پہ سکور میں لگتا ہے جو نہیں جانتے ہیں اس کی بنیاد پہ سکور نہیں مل سکتا سٹائل ٹیچنگ میں یہ ہوتا ہے کہ تالب ٹیچر یہ کہتا ہے کہ میں نے لیکچر ڈیلور کر دیا کتاب میں جو بات تھی وہ سب میں نے کھول کے پیش کر دیا اب آگے سٹوڈنٹس کا کام ہے وہ اس کو سمجھیں نہ سمجھیں سیکھیں نہ سیکھیں اگر جب سکل ڈیبلنٹس میں فوکس ہوتا ہے تو کام ہمارا تو لیکچر میں ہوتا ہی نہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سٹوڈنٹس کے اندر کونسی صلاحیت پیدا ہوئی کیا وہ بات سمجھائے کہ نہیں سمجھائے کیا وہ سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ نہیں اب اس میں سٹوڈنٹس کو محنت کرنا ضروری ہے اور سٹوڈنٹس کی محنت کے بغیر وہ نہیں سیکھ سکتے اور سٹوڈنٹس عام طور پر ان کو ایک عمر بھر کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ ایکٹیو پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں اپنی لرننگ میں پس وہ رٹ لیتے ہیں اور ان کو پھر بدلنا پڑتا ہے تو سٹوڈنٹ اورینٹڈ کلاس روم میں سٹوڈنٹ کو ڈائریکلی اس سے کام کروایا جاتا ہے تو ان سے سوال پوچھتے ہیں پھر وہ جواب دیتے ہیں اور اس میں وہ محنت کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سمجھیں اور سیکھیں تو اس محنت کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنا ضروریت ہے تو ٹیچرز کو جو ہے وہ ضروری ہے کہ اپنے طلبہ کے اندر شوق پیدا کریں جذبہ پیدا کریں اور اس کے لیے ان کو علم کے فضائل بھی شکلانے رہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوگا اور دوسرے ان کو سٹوڈنٹ کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہوتا ہے کہ ان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ سیکھ سکیں سمجھ سکیں کیونکہ یہ بھی جذبہ سٹوڈنٹ کے اندر مار دیا جاتا ہے اور سٹوڈنٹس بہت عرصے سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کو ایسا ایسا مٹیریل دیا گیا ہے جس کو وہ سیکھ نہیں سکتے تھے جو ان کی استعداد صلاحیت سے بہت زیادہ تھا تو انہیں یہی سمجھ لیا کہ جو علم ہے وہ ہماری صلاحیت استعداد سے باہر ہے تو اب اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے یہ ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ جس کے سٹوڈنٹس استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے سے تعلیم نہیں حاصل ہوتی ہو سکتی سٹوڈنٹس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو بہت ہی قیمتی سمجھیں اور سمجھیں کہ ہر ایک کے اندر دنیا بدلنے کی صلاحیت اور استعداد ہے اور سٹوڈنٹس کو بھی ان کے اندر یہ اعتماد پیدا کریں اور سٹوڈنٹس وہی اچیو کر سکتے ہیں جس کے لئے وہ کوشش کریں اگر وہ کوشش کریں کہ میں دال روٹی کے لئے اپنا کام کا علم حاصل کر رہا ہوں تو ان کو دال روٹی ہی ملے گی اس سے زیادہ نہیں مل سکتا اگر ان کو یہ ان کے سامنے یہ گول رکھا جائے کہ وہ دنیا بدل دیں گے تو وہ اس کی بھی کوشش کر سکتے ہیں اس کے لئے میرے کئی لیکچرز ہیں پہلے اور سٹوڈنٹس کو ہر استاد کو اپنی طریقے سے اس جذبے کو پیدا کرنا ہوگا پھر کہا تھا کہ ہمیں سٹوڈنٹس کو مفید معلومات پیدا کر دینی ہے تاکہ ان کو علم میں دلچسپی پیدا ہو اگر یہ مفید معلومات کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافی علم نافی کی طلب کی اور عوز وکم علم لا ينفی بناہ مانگی اس علم سے جو فائدہ نہیں دیتا ہے تو ہم اکثر جو علم سکلاتے ہیں یا تو وہ بے فائدہ ہوتا ہے یا کم از کم فائدہ اس کا واضح نہیں ہوتا ہے تو ہمیں جو پڑھا رہے ہیں جو تھیوریز ہیں اس کو کنیکٹ کرنا ضروری ہے کہ وہ اس کا دنیا سے کیا تعلق ہے اس کا زندگی سے کیا تعلق ہے تو اس میں بھی بہت لمبا سفر ہے مگر سب سے پہلے تو نیت ہے ہم نیت کریں کہ جو علم ہم حاصل کریں گے اس کے ذریعے سے ہم انسانیت کی خدمت کریں گے اب اگلا قدم یہ ہے کہ ہم یہ بتلائیں طلبہ کو کہ یہ جو علم میں تمہیں دے رہا ہوں اس سے انسانیت کی خدمت کیسے ہوگی مگر یہ ہماری ٹیکس بوس میں کہیں پہ نہیں لکھا ہے کیونکہ جس طریقہ تعلیم کو مغرب نے اختیار کیا ہے اس میں علم کو الگ کر دیا گیا ہے دنیا سے تو صرف تھیوریز اکلات نے الگ اور اپلیکیشنز الگ تو اب تھیوری کو ہمیں خود سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ تھیوری ہمیں کس قدر کام کی ہے اور ہمیں اس میں کام کرنا ہوگا بہت سارا کام ہے کہ تھیوری کو کا تعلق پیدا کہ جائے دنیا سے اور زندگی سے اور جب ہم یہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ تھیوریز ہم پڑھا رہے ہیں یہ بہت ہی بودی ہیں باطل ہیں خراب ہیں کمزور ہیں اور اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ اچھی طرح سے ہم آجمائے گی کہ تھیوری میں کیا نقص ہے اور اس کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے اور یہ اصل علم ہے لیکن ہم روزانہ کیسے متعلق رہے ہیں کہ طلبہ نے کتنی پراغرس کی ہے آج تو یہ ذرا مشکل کام ہے کیونکہ سارے طلبہ سے انفرادی طور پر پوچھنے میں بہت وقت لگتا ہے ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کلاس کے ختم پر سٹوڈنٹ سے کہا جائے کہ ایک کاغذ نکالا اور اس پر لکھو کہ آج تم نے سب سے اہم چیز ایک بات کیا سیکھی تو وہ اگر لکھ دیں تو انڈ میں ٹیچرز اس کو دیکھ سکتا ہے تو اس سے کافی زیادہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کلاس میں طلبہ نے کیا سیکھا مگر اس سے بھی اگلی بات بڑھ کے یہ ہے کہ آدھا وقت لیکچر دیں اور آدھا وقت لیکچر پر سوالات کو حل کریں تو سوالات کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یعنی اگر تیس طلبہ ہیں تو سب کے پیپرز کو گریڈ کرنا مشکل ہے ان کے سامنے ایک سوال ایک دو سوال لکھ دیں ان سے کہیں کہ یہ سوال حل کرو اس کے بعد انہی کو پیپرز آپس میں تقسیم کر لیں اور پھر ان سے پڑھ کے پوچھیں کہ اچھا یہ بتلاو اس کا جواب کیا لکھا ہے پھر آپس میں ڈسکس کریں کہ یہ جواب آیا ہے یہ صحیح ہے غلط ہے اور اسی طرح سے اس طلبہ کو سکھلائیں کہ اچھا صحیح جواب کیا ہے غلط جواب کیا ہے اور وہی اپنے سامنے گریڈ کروالیں اور ان کو ڈسٹیبیوٹ کر دیں تو وہی پہ کلاس کے اندر ہی کام ہو جائے گا تھوڑا بہت اور اس میں ہمیں یہ پتہ چل جائے گے کہ کون طلبہ صحیح صحیح سمجھ گئے ہیں اور کون طلبہ جو ہیں وہ نہیں سمجھے ہیں تو ہم اس میں بھی ان کی جوڑیاں بنا سکتے ہیں کہ جو سمجھ جو سمجھ چکے ہیں ان کو جوڑ دیں وہ طلبہ سے جو نہیں سمجھے ہیں اور ان سے کہیں کہ بھئی اگلی کلاس تک آؤ تو یہ تم طلبہ کو سکھلا چکے کہ یہ سوال کا جواب کیسے دیا جاتا ہے اور اس طرح سے کام کرنے سے طلبہ کو بھی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو سکور ملتا ہے اس کا تعلق علم سے ہے نہ کہ ایک ایسے ہی نمبر ہے جو ٹیچر اپنی مرضی سے دے دیتا ہے جو اگلی بات ہے وہ انورٹڈ کلاس روم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیکچر جو ہے وہ سٹوڈنز گھر پہ کرتے ہیں اور ہوم ورک جس کو کہتے ہیں وہ کلاس میں ہوتا ہے اس لیے اس کو انورٹڈ کہتے ہیں تو اس میں طلبہ کو آپ کو ریڈنگ اسائن کر دیں کہ یہ فلانے چپٹر کا فلانے سیکشن پڑھ گیا اکثر بیشتر آج کل ویڈیو میں لاتے ہیں ہر ٹاپک پہ جو آپ پڑھانے چاہ رہے ہیں تو یہ بھی بہت ایک اہم طریقہ ہے کہ سٹوڈنز سے کہیں کہ فلانے ویڈیو دیکھ کیا اب اکثر بیشتر سٹوڈنز یہ کام کرتے نہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی کلاس کا وقت شروع ہو جیسے نو بجے کلاس ہے تو آپ کہیں کہ نو بجے سے لے کر نو بج کر پانچ منٹ تک ایک چھوٹا سا امتحان ہوگا اور چھوٹا سا امتحان میں ایک یا دو بہت ہی شورٹ آنسر ون آنسر ون سینٹنس آنسر کے سمپل قویسٹنز جو ہو کہ صرف یہ بات جج کر لیں کہ سٹوڈنٹ نے وہ ویڈیو دیکھا کہ نہیں دیکھا جیسے اس ویڈیو میں کوئی ایک بنیادی بات لکھنے کے ایک بات جو اس ویڈیو میں لی تھی اس طرح کی کوئی بات یا بہرحال تو وہ پہلے پانچ منٹ میں ہوگا تو ایک تو سٹوڈنٹ وقت پہ آئیں گے دوسرے جو ہے وہ پڑھائی کر کے آئیں گے اس کے بعد پھر جب وہ پڑھائی کر کے آئے تو اب اس پہ ایک پرابلم سیشن ہو جائے کہ اچھا یہ پڑھائی ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ سیکھا ہے مثلاً اب دس سوال لکھ دیں یا کاغذ پہ لکھ کے بانٹ دیں اور کہیں کہ اچھا بھئی اب ان سوالوں کو حل کرو اور سب مل کے حل کریں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کا جواب لکھیں اچھا بھئی پہلے سوال کا جواب لکھ دیا سب نے اب تم نے کیا لکھا ہے اچھا پوچھیں کہ اچھا اس نے تو یہ لکھایا کیا یہ صحیح ہے لیوزروں سے پوچھیں اس پر ڈسکشن ہو جائے اور اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہے تو اس کو سمجھائیں کہ یہ کیوں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہے کہاں پہ رکاوٹ ہے تو اس طرح سے مل کے کام کر کے سوال کرنے سے کافی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں اور اس سے سٹوڈنٹس سیکھتے ہیں سوالوں کا حل نکالنا اور اس سے بھی اگلا آئیڈیا یہ ہے کہ مدرم ہم ٹیک ہوم دے دیں ان کو مدرم جو ہے وہ گھر لے جاؤ اور اس کو حل کر کے لاؤ تو اب اس میں ہمیں مدرم بنانے میں بھی مشکل پیش آئے گی کیونکہ اکثر و بیشتر ہم سوال وہ پوچھنے ہیں کہ اچھا بھئی کتاب کے فلانے پیارگراف میں کیا لکھا ہوا ہے تو وہ پڑھ کے جواب دے دیں گے تو ٹیک ہوم مدرم کے لئے تو بالکل نہ مناسب ہے ٹیک ہوم مدرم کا سوال جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھے اور سمجھے اور اپنی سمجھ کی بنیاد پر آثر دے وہ جواب لکھا ہوا اس کو کہیں نہیں ملے تو یہ اس طرح کا سوال بنانا اس سے کامپریہنشن ایک تو پہلے ٹیچر کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ کیسے اس مٹیریل کو اس طرح سے اس پہ سوال بنائے جو کہ صرف لکھنے سے تعلق نہیں رکھتا ہے بلکہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے اور پھر اس کو سٹوڈنٹس کو یہ اگزام جب وہ حل کر کے لائیں تو پھر اس کو مل کے بیٹھ کے گریڈنگ کی جائے سمجھایا جائے کہ اچھا بھئی فلانا شخصیت لکھ کے لائے تھا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس میں اکثر یہ ہوگا کہ سٹوڈنٹس ٹیٹ کر کے آئیں گے تو ان کو سمجھانا ہے کہ کاپی کرنے سے فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی تمہارا گریڈ نہیں ہے یہ تو تمہاری تیاری کا طریقہ ہے اصل تم اس سوال کو سمجھ لگے تو پھر تم مدرم کو حل کر سکو گے تو اس طرح سے اگر ہم ان کو ٹریٹ کریں گے اور پھر یہ کرنا بھی ہوگا کہ ہمارا جو ایکچول مدرم ہے جو بعد میں دیں گے وہ اس کی بنیاد وہی سوالات ہوں اور اس کا حل کی حل کی پھل کی ترمیم کے ساتھ ہو تاکہ جس سٹوڈنٹ نے واقعی جو ٹیک ہوم مدرم تھا اس کو حل کر لیا اس کو بہت اچھے مارس آ جائیں مدرم پہ ہم طلبہ کی زندگی بدلنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ دنیا بدل کے رکھ دیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑی تھا اور اس کے لیے ہمیں ٹیچنگ سیکھنی پڑے گی تو اس میں ٹیچنگ کیسے سیکھنی ہے کیا سیکھنا ہے اس کی کچھ ابتدائی خاکہ میں نے اس لیکچر میں پیش کیا اس میں بہت آگے کی معلومات ہیں اس حل میں وہ جو علم نافع ہے وہ ہم جو ہم سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس کو علم نافع کیسے بنائیں یہ ایک بہت بڑا کام ہے تو اس کی کچھ ابتدائی باتیں میں نے ارز کی ہیں اور اور بھی جو ہیں وہ میرے لیکچرز میں موجود ہیں خاص طور پر ایکنامکس میں میں نے اس پہ مہت محنت کیا اسٹیسٹکس میں میتھمیٹکس میں مگر اور بھی بہت سارے مزامین ہیں جہاں پہ یہ کام میں نے بہت ساری تفصیل اممت کو آج کل تعالی نے ہمیں ایک ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جس میں نور ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے تو ہم اللہ تعالی سے دعا مانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اندھیروں سے نکل کر جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کے نور کی طرف لے جائیں ہمارے دلوں میں ایمان کا نور اور ہدایت کا نور بھر دیں اور ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہمیں طلبا کیا دلوں میں بھی یہ نور کیلئے استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے یا رحمہ الرحمن برحمتك استغیث سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام من المرسلین والحمد للہ رب العالمین